ماں کالی فلم ویواد کو لے کر آج پردان منتری نریندر موڈی نے بھی اشاروں میں بہت کچھ کہا ہے اس بارے میں بات چیت کرنے کے لئے ہمارے ساتھ کانگریس کے ورش نیتہ سندیب دیکشت ہیں سندیب جی آج پردان منتری نریندر موڈی نے کہا کہ ماں کالی کا جو پورے بھارت پر آشیرواد ہے اور پورا آستھا کا کیندر رہی ہے اس کو اب کس طریقے سے دیکھیں دیکھیں اس میں تو کوئی نئی بات نہیں ہے کالی اور اس کے الگ الگ روپ اور ماتا کے جو روپ ہیں وہ اس دیش میں ہماری سنسکرتی میں لوگوں کے دل میں بستے ہیں کچھ راجیوں میں کچھ پردیشوں میں ان کا زیادہ ان کی ستوٹی رہتی ہے اور وہ تو الگ الگ ہے جیسے ہماری پرمپرائے رہی ہیں اور ماں کالی کی بھکتی تو کوئی مرکل سے علاقہ نہیں ہوگا ہندوستان میں خاص کر پوروی ہندوستان میں جہاں اس کی ارادنہ نہیں ہوتی ہو تو یہ تو کوئی ایسی بات کہیں نہیں ہے صرف یہ ہے کہ دیکھیں پردان منتری جی جب ایسے مہتوپورن وشہ پر بولیں جس کی ایک کانٹروورسی بنی ہے تو ان کو پتہ بھی کر لینا چاہیے کہ بات بنی کیا تھی جو مجھے لگتا ہے کہ اشاروں میں انہوں نے جو مہوہاں موتر نے بات کی اس پر اپنی ٹپنی کہہ رہے ہوں گے تو اس بات کو ایک بار تھوڑا سا تحقیقات کر لیں پتہ کر لیں کسی سے کہ کسی نے کیا سندر میں جاتا اور پھر اس کے بعد اشاروں میں بات کہیں وہ کی دکت کیا ہو جاتی ہے کہ ویسے تو ٹھیک ہے ایک آدمی راجنیتی گروپ سے اپنے اپنے وشہ رکھتا ہے سامنے اور ہر ویکتی کو سواگت ہے جو وشہ ان کو لگتا ہے مہتوپورن اس کو کورے دیں لیکن ایک پردان منتری ہو کر جب آپ کوئی ایسے وشہ کو لیں جس کی پیسات بھاونہیں جڑی ہوئی ہیں تو اس کو تھوڑا سا گمبھیرتا سے دیکھنا چاہیے سر ٹی ایم سی کی سانسط کا جو بیان رہا اس کے بعد سے لگاتار بی جے پی محمدتب انرجی کو گھیرنے کی کوشش کرے گی آپ نے ان کے خلاب کوئی کاروائی نہیں کی جبکہ نپو شرما والے معاملے میں آپ بہت کچھ کہتے ہیں وہ ٹی ایم سی کیا کرے گی سانسط کے ساتھ وہ ٹی ایم سی جانے گی اور مہوہ موترہ نے کیا کہا میں نے جہاں تک سنا ہے ٹی ایم سی نے کہا بھی ہے کہ ہمارا اس سے کوئی ہمیں اتفاق نہیں رکھتے ہیں وہ ان کی ویکتی گیتر آئے ہو سکتی ہے ویسے ان کی دیکھی جائے انہوں نے کیا کہا ہے تو وہ اگر اس سندرم میں دیکھیں جس سندرم انہوں نے کہا تو وہ سندرم کچھ الگ ہے لیکن ٹی ایم سی نے اپنے آپ کو اس سے الگ کر لیا ہے تو اجھے نہیں لگتا ہے کہ ٹی ایم سی کا سیدھے سیدھے کوئی اس میں ذمہواری بنتی ہے اس طرح کا ویواج جو لگاتار بڑھتا جا رہا ہے یہ مجھے لگتا ہے میں مہوہ مہترہ جی سے بھی کہوں گا کہ آپ نے کیا کہا کیا نہیں کہا اس کی ذمہوار آپ ہیں لیکن آج کے محول میں کسی ایسے وشے کو بار بار کرنا سامنے یہ مجھے لگتا بدھی مطا نہیں دکھاتا ہے اور اگر اس میں کہیں کوئی ایسے وشے آتے ہیں تو یا تو آپ اپنی بات سپشت کریں یا پھر ان چیزوں سے پرہیس کریں ایسے بھی ہم لوگ راجنیتیگ لوگ ہیں ہم لوگ کو راجنیتی دیکھنی چاہیے راجنیتی میں وکاس آتا ہے ارثویوستہ آتی ہے سماج کلنیان آتا ہے ساماجیک وشے آتے ہیں پرگتی کی بات آشتی ہے دیش کی چریدر کی دیش کی آگے کی وکاس کی بات آتی ہے تو راجنیتیگ وکتیوں کو بار بار ایسی چیزوں میں جانا جو یا تو ہمارے ادھکار چھتر میں نہیں ہو نہ ہی اس میں ہم کوئی بہت بڑے پندیت ہیں یا اس کی کوئی بہت بڑی سمجھ رکھتے تو ہم مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس سے پرہز رکھنا چاہیے بلکہ ہمارا جو سوارا سارا دوند ہے بھارتی جنتہ پارٹی سے وہ یہی ہے کہ راجنیتیگ ہو کے دیش کی وکاس پہ دھیان جگنے کی جگہ آپ دھرم کی اور ان کی ایسی چیزوں میں زیادہ اُلستے جاتے ہو تو ہمیں بھی ان چیزوں سے پرہز کرنا چاہیے بیجے پی کے نیتاؤں کا کانگریس کو لے کر بھی آروپ ہے کہ ماہ کالی کو لے کر اس طرح کی چیزیں اگر ہوتی ہیں تو کانگریس کیوں نہیں کھل کر اس کو بیروت کرو نہیں دیکھیں اس میں بات بیروت کی نہیں بات ہم نے کوئی سمرتن تھوڑی کیا ماہ کالی کے آرادنہ تو ہم کرتی ہیں ہم تو ہر دیوی دیوتا کی ہر دیوی دیوتا ہمارے لئے پوج ہیں اور جیسے میں نے کہا علاقوں میں ہماری ہندو دھرم میں ہماری ساناتن دھرم کی پرمپراؤں میں کہیں کسی دیوی دیوتا کی زیادہ ہوتی ہے کہیں کسی کی زیادہ ہوتی ہے ایک پرمپراؤں کی بات رہی ہے چھتری روپ میں بنتے چلے جاتے ہیں نہ ہم نے کسی کو جس نے ایسی ٹپنی کی ہو جس میں کوئی ویکتیگت کسی کو آہاتھ ہوتی ہو یا کوئی دھرمی بھاونا کو ٹھے پہنچتا ہو اس کا ہم نے سمرتن کیا ہے نہ اس پہ ہم لوگ اس کے کوئی راجنیتی کرن کرتے ہیں یہ جو کیس ہے یہ اس میں کیا جیسے کہا ہے مجھے بھی اس کے بہت زیادہ ٹپنی کرنی چاہیے سندیر دکھنیتی سابطور پر یہ کر رہے تھے کہ پہلے وشا کو سمجھ لینا چاہیے اس کے بعد اس پر ٹپنی کرنی چاہیے اور ان سب وشاہوں پر راجنیتی تو بلکل بھی نہیں ہونی چاہیے